محمد طالب چوہان ہم آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز پروائیڈ کریں گے کہ آپ کس طرح اور کن میتھڈز کے تیاد ہمیں پیمنٹس ٹرانسفر کریں تاکہ آپ کی پیمنٹس سیو رہے اور آپ کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو حبیب رفیق گروپ نے اور ہم نے کیا کیا ہے کہ مل کے ہمارے جو دو بینکنگ پارٹنرز ہیں ان کو ان کے ساتھ مویو سائن کیا ہے ہمارے توٹل دو بینکنگ پارٹنرز ہیں یو بیل یونائٹیڈ بینک لیمیٹیڈ اور اسکری بینک لیمیٹیڈ آپ صرف ان دو بینکس کی کسی بھی پاکستان کے اندر کسی بھی برانچ کے اندر آپ پیمنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا سبمیٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی بینک میں پیمنٹ ٹرانسفر نہ کریں نہ ہی کسی ایجنٹ کے ہاتھ میں آپ پیمنٹ دیں تو ان دو بینکس میں آپ کن کن میتھڈز کے تحت پیمنٹ سمیٹ کروا سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لوکلی پاکستان کے اندر آپ کے پاس تین ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں جن کے تحت آپ پیمنٹ سمیٹ کروا سکتے ہیں فرسٹ آف آل آپ جو چلان فارم کی مدد سے پیمنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں چلان فارم آپ کو ہماری ویب سائٹ سے مل سکتا ہے آپ کیا کریں گے وہ سمپلی اس چلان فارم کو ڈاؤنلوڈ کریں گے یا ہمارے آفیس آکے وہ ہمارا نمائندہ آپ کو چلان فارم دے گا آپ سمپلی اس چلان فارم کو فل اپ کریں گے فل اپ کرنے کے بعد آپ کی کیش ہے یا کراس چیک ہے یا پے آرڈر ہے یا ڈیمانڈ ڈرافٹ ہے کچھ بھی چیز ہے وہ آپ سمپلی بینک میں جا کے سبمیٹ کروا دیں گے اور اس کی جو ریسیپٹ ہوگی وہ ہمیں پروائیڈ کر دیں گے ہم آپ کی بوکنگ پروسیڈ کر دیں گے آپ کا ریکارڈ اپ ڈیٹ کر دیں گے اور آپ کا جو پیمنٹ ہے وہ ہم تک رسیب ہو جائے گی اور آپ کی جو ڈیوز ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے ایک چیز لازمی یاد رکھنی ہے جو پیمنٹ آپ سمپلی کروا رہے ہوں گے وہ ہمارا نمائندہ بھی آپ کو بتا دیا کرے گا کہ اس پیمنٹ کا پرپس ہر حال میں آپ نے وہاں منچن کرنا ہوتا ہے دوسرا میتھڈ کونس ہے دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ آن لائن ٹرانسفر کے ذریعے ہمیں آن لائن بینکنگ کے ذریعے ہمیں پیمنٹ جو ہمارے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اکاؤنٹس کون کونس ہیں وہ میں اسی ویڈیو میں آگے جا کے آپ کے ساتھ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز شیئر کر دوں گا تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی آپ نے اپنی کیش یا کراس چیک یا ڈیمانڈ ڈرافٹ یا پی آرڈر کسی بھی بینک میں جا کے مطلب ان دو بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کے آپ نے سمپلی ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں جو نمبر ہم آپ کو شو کریں گے تھوڑے دیر بعد ان نمبر پر سمپلی آپ نے ڈیپوزٹ کروا دینا ہے اور اس کی جو ریسیپٹ ہوگی وہ ہم سے شیئر کر دیں گے ہم آپ کی پیمنٹ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے اور آپ کا ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو جائے گا تیسرا میتھڈ آپ آن لائن جو ٹرانسفر بینک ٹو بینک ہوگی اون لائن بینکنگ کے تھوڑ ٹرانسفر کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے ہمارا جو سیف انڈ سکیور میتھڈ ہے وہی اگین وہی والے بینک اکاؤنٹس جو ابھی آپ کو شیئر کیا جائیں گے ان بینک اکاؤنٹس پہ آپ نے سمپلی اون لائن بینکنگ کے تھوڑ وہ ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کی جو ریسیپٹ ہے وہ ہمیں پروائیڈ کر دیں گے اگر آپ ہمارے انٹرنیشنل کسٹمر ہیں تو انٹرنیشنل کسٹمر کو ہم اگر انہوں نے پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہے تو ہم دو میسٹڈ سے پیمنٹ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں ایک آپ کسی بھی بینک کے تھوڑ ہمارے ہمیں ریمیٹنس بھیج سکتے ہیں اور ریمیٹنس بھیجیں گے وہ ریمیٹنس کے ساتھ ساتھ آپ نے ریمیٹنس جو پرپس ہے وہ ہر حال میں منچن کرنا ہے ایون کہ وہ آپ انسٹالمنٹ بھیج رہے ہیں آپ بکنگ کی پیمنٹ بھیج رہے ہیں یا آپ جو اس کی کنفرمیشن کی پیمنٹ بھیج رہے ہیں جو پیمنٹ کا پرپس ہے وہ آپ نے لازمی منچن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اوپر اپنا نام اور بکنگ نمبر ہر حال میں منچن کرنا ہے وہ آپ کو ایک بینک جو ہے آپ کو ایک سویس میسج دے گا اس سویس میسج کو آپ نے ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے اس سویس میسج کی بہار پہ ہم آپ کی پیمنٹ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے اپنے اکاؤنٹس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سویس میسج کے ساتھ ہمیں کیا بھیجنا ہے آپ کا اپنا نام آپ کا booking جو نمبر ہے وہ بیجنا ہے اس کے ساتھ آپ جس بینک کے through payment بیج رہے ہیں وہ بینک کی details ہمیں send کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جس currency جس currency میں آپ بیج رہے ہیں وہ اس currency کی information ہمیں share کریں گے اس کے ساتھ جو آپ front transfer کر رہے ہیں اس front transfer کی date ہمیں provide کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو آپ کا جو booking جو plot number ہے یا file number ہے اس کی ساری details ہمیں provide کریں گے ہم ان details کی بحاف پہ آپ کا اپنے accounts میں اپنے لیجر میں آپ کی جو جتنی بھی information ہے update کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو second method ہے آپ کسی بھی money exchange کے through جو ہے online international جو payment ہمیں send کر سکتے ہیں money exchange company والے آپ کو again swiss message provide کریں گے again وہی same procedure ہے swiss message کے ساتھ آپ نے اپنا جو payment کا purpose ہے وہ لازمی mention کرنا ہے اپنا name booking کا جو number ہے وہ mention کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو cash جس firm میں آپ payment بھیج رہے ہیں اس cash کی جو details ہے وہ send کرنی ہے آپ کا remitter جو ہوگا وہ bank ہوگا اس کی details provide کرنی ہے آپ نے date provide کرنی ہے each and everything آپ ہمیں provide کریں گے ہم اس information کی بحاف پہ آپ کا record update کریں گے اور آپ کو جتنی بھی dues ہیں وہ آپ کے clear ہو جائیں آپ نے اس بات کا لازمی حیال لکھنا ہے please be aware میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خوالہ یا ہنڈی کے through transfer کریں گے جو amount یا کسی agent کے personal account میں جو amount آپ نے transfer کرنی ہوگی یا آپ کسی اور method سے جو method ہم نے بتایا ہے ان سے ہٹ کے کسی method سے آپ payment transfer کریں گے تو وہ acceptable نہیں ہوگی وہ آپ کے payment ضائع ہو جائے گی تو اس چیز کا لازمی حیال رکھنا ہے کہ صرف یہی methods ہیں انہی methods کے تحت ہی آپ نے ہمیں payment transfer کرنی ہے اس کے علاوہ نہ تو آپ نے حوالہ ہنڈی کے ذریعے payment transfer کرنی ہے نہ ہی آپ نے کسی agent کے personal account میں transfer کرنی ہے اور نہ ہی کسی اور method کے تحت آپ نے payment transfer کرنی ہے اب میں آپ کو banks کی details provide کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ جو آپ کے پاس clear picture ہو جائے کہ کون کون سے banks ہیں اور کن کن banks کے کن کن accounts میں صرف آپ جویں اپنے funds transfer کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو United Bank Limited اسلام آباد برانچ کی جو bank ہے اس کی details provide کر رہا ہوں جو کہ آپ کو screen پر نظر آ رہی ہوگی bank کے account کا title ہے Lahore smart city private limited اس کا account number ہے 1233 000 268 33 0 6 6 8 اور i bank number ہے pk84 unil 019 000 268 33 0 6 6 8 branch code ہے اس کا 1233 swift code ہے اس کا unil pkka 741 branch ہے جی united bank limited address اس کا ہے plot number 8 ismail center iqbal boulevard sector 8 dha islamabad pakistan ntn number اس کا 828 30071 ہے اب آپ کو میں details provide کر رہا ہوں united bank limited lahore branch کی account کا title same ہے lahore smart city private limited account number ہے 0205 000 268 451 541 chain number ہے riban number ہے اس کا pk78 unil 010 900268 451 594 1 برانچ کوڈ ہے اس کا 0205 سویفٹ کوڈ ہے اس کا UNILP KKA 028 بینک کہا جی United Bank Limited ایڈریس اس کا ہے UBL Amin DHA Phase 1 مسجد چوک Lahore Kent پاکستان NTN نمبر اس کا 82830071 ہے اب میں آپ کو details پروائیڈ کر رہا ہوں اسکری بینک لیمیٹیٹ اسلام آباد برانچ کی اکاونٹ ٹائٹل ہے Lahore سمارٹ سیٹی پرائیویٹ لیمیٹیڈ اکاونٹ نمبر ہے 754020011764 آئی بین نمبر ہے اس کا PK04 ASC M 00075402 00011764 برانچ کوڈ ہے اس کا 0754 سویفٹ کوڈ ہے اس کا ASC M P KKA بینک کا نام ہے اسکری بینک لیمیٹیٹ آئی بی بی اڈریس اس کا اسکری بینک لیمیٹیٹ آئی بی بی جی تین مرکس برانچ اسلام آباد پاکستان نتن نمبر سیم ہے 82830071 اب میں آپ کو پروائیڈ کا رہا ہوں اسکری بینک بینک پریویٹ لیمیٹیڈ لہور برانچ کی ڈیٹیلز آئی بی 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 پاکستان اور انٹین نمبر سیم ایٹ ٹو ایٹ ٹری ڈبل ڈرو سیون اور ون انٹرنیشنلی جو آپ پییمنٹ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اگر کسی اور کرنسی میں سینڈ کریں گے تو اس دن کے جو کرنسی کا جو ایکسچینج ریٹ ہوگا اس کے حساب سے کلکولیشن ہوگی پلیز آپ سینڈ کرنے سے پہلے ہمارے ایجنٹ سے ڈسکرس کر لیں اس دن کا ریٹ جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا اس حساب سے آپ سینڈ کریں گے اماؤنٹ نہ آپ نے زیادہ سینڈ کرن ہے اس کے بعد جب آپ سارے فنڈ ٹرانسفر کر دیں گے تو اس کی جو پروف ہے ہمیں وایا ای میل ہمارے جو نمائندے ان کو سینڈ کریں گے آپ کا جب ریکارڈ ہمیں ریسیو ہو جائے گا ہم اس کو ویریفائی کرنے کے بعد آپ کے لیجر کو اپ ڈیٹ کر دیں گے اور آپ کے لیجر کی سکین کاپی جو ہے وہ آپ کو فاورڈ کر دی جائے گی اگر آپ کو پیمنٹ کے ریلیٹڈ یا لاہور سمارٹ سیٹی کے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کی کیوری کرنی ہو یا کوئی کوسٹن ہو تو آپ ہمارے نیچے دیئے کے نمبرز پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کی کیوریز کو ٹنٹی فور بائی سیون انٹرٹین کرنے کے لیے حاضر ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے کسی بھی چینل کے ساتھ ویب سائٹ پر ہماری پریزنس ہے www.amanet.com یوٹیوب لنکڈین فیس بوک انسٹاگرام یا آپ ٹویٹر کے تھرو یا آپ ویٹس ایپ کے تھرو ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم اینی ٹائم آپ کی کیوری کو انٹرٹین کرنے میں خوشی محسوس کریں گے فیوچر میں ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ